موسیقی موسیقی جب بھی کسی کام کے لیے جاتی تم راستے میں ضرور آتی ہو اچھا اگر یہی بات میں تجھ سے بولوں تو تجھے کیسا لگے گا اچھے اچھے اب آپ مجھ سے اولٹی سیدھی باتیں بھی کرنے لگی بابی یہ مت بولو میں اس گھر کی بیٹی ہوں اگر تُو اس گھر کی بیٹی ہے تو میں بھی اس گھر کی بہو ہوں ہاں ہاں مجھے پتا ہے آپ اس گھر کی بہو ہو میرے سے زیادہ زبان مت لڑاؤ بہو ہو نا تو بہو بن کراؤ مالکین مت بناو ہاں ہاں تُو بھی کان کھول کر سن لے میں نے جیسے کہاں ویسا ہی ہے ارے بابی جب دیکھو آپ گصہ ہو جاتی ہو اس پر بیچاری تو دو دن گھر میں چلی جائے گی لیکن آپ کو اس کو دھان بڑھنا چاہیے بینہ ماں کے پلی بڑھی ہو گیا یہ اور ایک آبوں ہمیں جب پر گصہ ہی لیتی ہو دیوار جی اس کو ذرا سمجھاؤ کہ مجھ سے زبان نہ لڑائے بیہو تو کہاں کو گصہ ہو رہی ہے دن نکلتا نہیں اور تمہاری کھچڑ پچڑ کھچڑ پچڑ چالو ہو جاؤ بھائیہ آپ جب بھی بولتے ہو نا بھابی کی سائیڈ ہی بولتے ہو میرے سائیڈ تو آپ کو بھی بولتے ہی نہیں ہو ارے ببان کم سکم سمجھا بھابی مو ارے تو بیچاری آج نکل چلی جائے گی اس گھر سے لیکن یہ بات کیا گر یار تو ارے سنجیب بھائی جتنے مجھے سمجھا تھا مجھے سمجھا دیا رہنے تا ان دونوں کو یہ اس گھر میں آخر جوٹے بھی جار کی طرح لڑو جاؤ مطلہ سنگوں کو کی گھائے جاؤ بتاؤ کیا کروں ہاں بھائیہ آپ تو کچھ بھی نہیں کہاؤگے ارے تو کچھ نہیں ہے اس کی تجھے بتائے نا پتکی کے سامنے چلتی اس کی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے بابان مہارے ایک تو مان ہے ماں مہاری بچپن میں چھوڑ کے تھی لگی تھی باب ہے انہیں پاڑا ہمیں سمجھا گا نہیں سین ارے سنجیب بھائی میں سمجھا دوں تنجھے پتہ ناعتکل کہ بھو کی تھوڑی چھے لڑے ہوئے پر اپنے پیہا کے بھاگ لے نہ سمجھا دوں بھائیہ 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 گھر واری کا گلاب ہی ہے بھائیہ زب دے گو abbہ کو مجھ سے کچھ نہ کچھ بولتی رہت ہے اور بھائیہ بھائیہ اب نیکی سایڈ بولتے ہیں میری سایڈ تو اس سے بھی بولتے ان ہی ہے آٹھی کیا ہوتا ہے بھائیہ آپ نے دیکھ کرنا بابی میرے سے کیسے بات کرتے ہیں وہ میرے ساتھ روز اس طریقے سے کرتے ہیں آئے پاگل بھائیہ ہو تیری تو تو آج نہیں کل اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی کیوں کسی سے بہر کرنا تو بھائی بھائی کو سمجھا لو مجھ سے زیادہ نہ بولا کریں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آرے وہ بات پھری ٹھیک ہے آنکھرکار ہے تو بھائی تیری تونے بھی تو سوچنے چاہیے وہ میرے سے اس طریقے سے لڑتی ہے چل کوئی بات نہیں میں سمجھاؤں گا بھائی ٹھیک ہے میرے تب لگا ہس ہسو اچھی نگتے تیری آتھومے ٹھیک ہے بیٹا بھائی بھائی تو ہمیشہ بھابی کی سائیڈ لیتا ہے میرے سائیڈ تو وہ کبھی بولتے ہی نہیں ہے بس بھائی امنا تو سبب کام کے لیے جا رہی تھی وہ بھابی پیچھے ہم مل گئی تو لڑنے لگی بینا بات کی تو میرے اچھی بین ہے نا میرے کہنے سے آج ایک کام کریں گی میرے طرف لگا آج کے بعد کسی سے بھی جادے بات کرنے کی شروع پنی ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا ٹھیک ہے بھائی بھائی چھپ رہا ہوں بس mau آج کل بہت ھوڑ zachوڑ لے رہے اپنی بین کی اے بام اس بھائی بہان ہے میں ابھی تو کچھ لگتی ہوں گی تمہاری ہاں تُو میری لڈو ہے مٹھائی ہے سب کچھ تُو ہی ہے میرا پر تنیمت لڈک رہے بس بس رین دو جا دا مکھن مت لگاؤ ایک بات میں بتا ان کا ہمارے سیوہ ہے ہی کون پاگل تُو سمجھا کر بات کو اس کی تے پیچارے کی دویا چار دوما سادھی ہا جائے گی ہمار تنیمت لڈک رہنا ہے ہاں 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 ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے میں بھاگوان بھوک لگ رہی ہے تو جلدی سے کھانا بنا دے بنا دے آئے آئے کتنی اچھی میری لڈڈو بہو بہو آئے پاپا جی لٹی لیا بھائی پاپا سبج تو آگی لٹی بیا جائے گی تو بڑی ہوڑ لے بھائی بھائی صحیح کہہ رو بھائی آکھ کوئی بات نہیں شاند درہو آرام سے بہت کھانا 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 کرو یار پورا دن سوری سورما چھتے رہو پتہ کھانا آато میسے میں مجھے ہمیں ب packing discipline اکس دیا اکس کھانا کھانا خواب شریف پیلا ٹرمنہ سبجی بھائی بھین سبج با مس surgrado پیوی نے بنا ہی ہے اوہو ایک بات مطلب ہم دنوں تم دنوں جو بحث کرتے رہو سب جیتی یہی بنایے گی تم تھوڑی بڑھاؤ گے یا میں تھوڑی بڑھاؤں گا بات تو بات آپ کی تھی کہ پاپا جی امنا تو بچپن سے لے گے اب تک تمہارا آکی کھائی ہے جب سے اس کی ساتھی ہوئی ہے میں سب پوچھی لیا تھا ہم بہت دور کیا ہاں پاپا ہی ساتھے پاپا بولی گا ہاتھ ہے کوئی بات اب روٹ بустить بہت دور کی عرب سے جو خریف تレقیہ ہے ہ��خت کون بنایا گا ہس چھلے بات اب روٹ چوвер دور کیا چکز اب تو مج کس نے پوچھسے پوروچھے جو خورتے ہیں کا ہی دور تیر ہیں یہ مجھ رہتے ہیں لیکن جب ہماری ہائر کو ساتھا گیا س کے ساتھ ہے پھر 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 کیا ہے پھر بہت دور کیا وہ کبھی کبھی بھائی کھانا مانا جانتا ہی ہوں ای باب بی ایک دو اینیوے کھلا لیا نہیں مجھے 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 کچھ نہیں گئے آپ کھانا کھاؤنا ایسا ہے ایسا ہے جب تک کوئی تینسل لیڈی مجھے 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 ایسا ہے مجھے پاپا مجھے مجھے ایسا ہے مجھے 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 گا تمہاری بہن جاواند اس کو لے پہنچنے لڑکا دیکھتا پاپا یہ بات پوچھنے کی طوری یہ دیسیزن تو آپ لوں ہے اگر پاپا یہ بھی دلگا اس کا نمیتا ہے یہ دلگا ہے دلگا ہے آپ کو دلگا کیا تو میں سوچ رہا ہوں یہ بات پاپا پاپا بات چلہ لگے میں نے گیزنے拍ادے ہیں میں نے بہت کو چکر کریں آپ کو چکر کریں آپ کو چکر کریں پاپا ہر بہن ہوں آپ کیوں کہتے ہیں اب آپ کو چکر کریں آپ کی آپ کی آپ کی پہنچنے دیکھ 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 بابی کی نمو چڑھا شکر شکر کر بھرہا شکر ہے بابی جو ساید دن چل سے ان سے دیکھیں کہ نظر باری اپنے بابا ہم کھا جاؤں گے جب گھر کے سارے بیصلے آپ لیتے ہو تو آپ ہی چلے جانا ہم ہو سکے تو دیکھنے نا بابی ساید جائے تو بابی ساید جائے تو اس لتا ہوں پہلے میں دیکھنا ہوں ٹھیک ہے؟ پھر تم سارے جا کے میٹرز بھی دوں گا تمہیں اور وہاں کا فون نمبر جا کے خود دیجئے ٹھیک ہے نا؟ جیسا آپ کو اچھو لگے پا پا پسند آج ہے تو بھی یہ دیل خوش کردے نا اپنے اس تاپکہ کرنے کی مانگا لڈو بوڈا سبج داد بھولی ٹھیک ہے پا پا اگر آپ کو جیسے پسند آج ہے تو ان سے ان کی مانگ تاگر کریں تاکہ ہماری بہر کو باعتنے پرسانی نہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح پوچھ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پا پا جیسے مجھ سے بہترین ہے ٹھیک 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 ہے ہمیں بھائی تاریستا آسا ہوتا اگر جگڑانا ہو تو پیار بھی نہ ہوتا ہے اگر تمرا بڑا بھائنوکتاری اوہ کون ہے ہمیں تم سے ہوا آرتی 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 جی کیا ہو گیا کیا سوچ رہی تھی کچھ نہیں گیا میرے تو جان ہی نہیں گل گی تھی مگل پتی نے بھائی کیا ہو گیا آرتی کو کچھ تو سوچ رہی بتا کیا ہوا اوہ بھائی پاپا تو چلے گئے لڑکا دیکھنے اب لڑکا انہیں پسند آگیا وہ سب کچھ پکا کر کے آ جائیں گے اور میری شادی ہو گئی پی مدھر چلی جاؤں گی اپنے آپ کے خیال کون رکھے گا آرے پگلی یہ تو دنیا کی لیت ہے بیٹی ہمیشہ پرایا دھن ہوتی ہے آرے میری لیے اس سے خوشی کا دن کیا ہوگا بڑا بھائی بھی خوش بھا بھی خوش بھا بھی خوش پاپا بھی خوش پورا پریوار خوش ہوگا اور جس گھر میں تو جائے میں تو بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں ہمیشہ وہ گھر خوش سے اور کیا چاہیے تجھے نہیں بھائی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا یہ باتیں سب کتابوں میں اچھے لگتی ہیں ٹھیک ہے جانا تو پڑے گا تجھے بیٹی پر آیا دھنچ ہوتی ہے جانا پڑے گا تنھے جانا سوچا مت کر ٹھیک ہے ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اچھے پریوار میں جائے اچھے سے ریکھ خوش رہے اور تجھے ٹینسل لینے کی جلو تنیا کسی بات کی میر تو جان نکل گی تھی تین آواز ماری میں نے تجھے مرگا پتے نہیں کیا ہوگیا بھائی ٹھیک ہے آج میرے چیز کو من کرنا منا تو نہیں کریں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو منہ کر دوں پتکا پتکا پرومیس پرومیس ایک کپ چا پیادے بھائیہ تم بھی لے ٹھیک ہے میں آپ کے لئے چاہ لاتے ٹھیک ہے بس بھگوان جس گھر میں بھی جائے اسی طرح خوش رہے گی بھی وہاں پہ بھگو 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 ہاں بولو کیا ہے کیسے گستن بیٹھی ہو گستہ نہ ہوں تو کیا ہوں لڑکا دیکھنے گیا ہے تمہارے پاپا وہ بھی دلی پولیس میں آج کل سرکاری نوکری لگتے ہی لوگ مو فار فار کر دہیج مانگتے ہیں کہاں تک ڈیمانڈ پوری کریں گے اپنی اور سنو تمہارے پیتا جی کو جو دےنا ہے اپنی بیٹی کو دےنا دو تمہیں بیش میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سے جیتنا ہوگا ہم اتنا کریں گے بس بھو تھو لیا آنکھی وہ میری بھیل ہے تیرے لہنے میں کھانے میں پینے کو تمہیں چھوڑ رہا ہوں تو تم مجھے بتا اور ہاں ایک بات کان کو سنو لیے اگر بھویا میں تینے کوئی بھی موچڑا اور کوئی بھی ایسی بات پر رہی نا تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس بات کو دھیان رکھنا جو تمہیں کرنا کرو جب باد میں برباد ہوگے نا تو میرے پاس مت آنا خبردار اگر میری بہن کے بارے میں اپنی جیبان سے ایک سب دو نکالا تو اور ہاں تُو برا بننے کی بات کریں ایسا نہ ہو کہ تُس سے برا میں بن جاؤ تو بنو برا ارے کہاں گئے سب لوگا اور گھر میں کوئی نا دکھائی نیجرے کہاں گئے نوستے بیٹا اور سنا سٹھیک ہے اور پاپا کہاں گئے بتا اسی سرمہ کے چلی گئی کچھ بتا کے دینا گئی بس رہند رہند بس کی جائے آپ کیلے چائے لے کر آتی نا کچھ لانی جو رتنا جان چاہو ارے بے ارے بے ٹھوٹ لگی گی کھانا لیا نہ لگی جو ہرے بہت ارے بہت ارے بہت ارے بہت ارے بگی کہاں رہے گی چائے لیا مجھے ہم سکتا ہے سکتا ہے مجھے سرم آگے چلی گی بہتانی کی کچھ بتا کے بھی نگئی موسی جی پاپا ملی ندکہ دیکھنے سرمانے والی کون سی بات ہے سادی تو ہونی ایدری جی جی نوستے نمستے پاہنے لاتی پاپا پاہنے لاتی پاپا موسیقی اچھی بات ہے Мы ہزے پی telling موسیقی ایسا کیا مانگ کر لیا انہوں نے اچھا یہ لڑکی نے کہا آپ سے آپ سے ایسا کیا مانگ کر لیا انہوں نے ایسا کیا مانگ کر لیا انہوں نے میری بیٹی بیرما کے پانی بڑی ہے چھوٹا پانی بار ہے اپنے لڑکا ہے ہشی رہی ہے میری بیٹی ہمیشہ سکھ میں رہی ہے ملوگ پڑھا ہیا میرا اسے بیش کو باپ ہشی رہی ہے ہشی رہی ہے میری بیٹی تو کچھ لائیں گے ہشی رہی ہے مصید ہشی رہی ہے ہشی رہی ہے مبتہ چھپائیں اے لیا ہی مبتہ میں آپ سکھ بات پوچھو ہاں بیٹا پاپا بیٹی کا رسطہ مہین کیا جاتا ہے جہاں دیش کی مانگو بیٹا ایسی باپ ایک باپ سبب کچھ لیتا ہے تو کے بعد اپنی بیٹی کی کفشی کے لیے باپ کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے پاپا کوئی بات نہیں اب تو جیسی کھاٹو شام بابا کی اچھا ہوگی تو ایسا ہوگا جیجا تم کیوں چنتہ کر رہے ہو آخر وہ بھی تو میری بیٹی ہے ٹھیک ہے بھرسا کوئی بات نہیں تم نے تو بہت دیا نا جیسی پرگو کی اچھا ہوگی اچھا ہی ہوگا کیا سوچ رہی آرتی کچھ نہیں بھائیا دیکھو نا پاپا جس گھر میرا رشتہ کر کے آیا ان کی پہلی سی اتی ڈیمانڈ ہے وہ شادی کے بعد کیا کریں گے اب پاپا فلوٹ بیکنے کی بھی کہہ رہے ہیں گھر بھی بیک دیں گے تیرے دہج میں جتنا تو کہہ گی نا میں اتنا دوں آن تجھے تیسی چیز کی کمی بھی چھوڑنے کا تو ٹینسن مطلع آرتی بھار موسی بیٹی ہے پاپا موسی سے بھی یہ بات کر رہا ہے چل میں پاپا سے بات کرتا ہوں موسیقی 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 پاپا سے بات کرتا ہوں پاپا یہ بول رہا ہے کہ میری شادی کرنے کے لئے وہ گھر بے دیں گے ویڈوڑو بے دیں گے کرزے بھی لے لیں گے پا پا مرے شادنے کے extend helicopters موسیقی 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 ایسی چیز ہی einmal موسیقی 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 اپنی خال تک بیگ دیتا ہے باپ تو اپنی بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے اور یہ بات میری میں تو تیرا بھائی ہوں اگر تجھے خوش کرنے کے لیے اور ان کی دیمانڈ پوری کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں تیار ہوں چل باپا کے پاس چل ابھی ابھی چل نجی جب لارڈ بیٹنے کی بات کر رہے ایک بارہ اپنی بیٹ پر سلسل ان سے بھی طرح آئے لے تو کیا کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو باپ میں ایسا نہ ہو کبھی دکھتا ہے کیونکہ دونو بیٹوں کے نام اپنے ہو باب 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 موسی ہاں مرے کو آؤ بہت لنبی لنبی ہاں کرے ہو ریز دنگا یہ دنگا وہ دنگا جتنی چتدر ہونا اتنے پیر فلائی ہو کبھی جادہ یاگا کے بولنے والے بن رہو سمجھ ماہ گی موسی موسی اگلو بجنگ کبھی موسی 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 ہاں پاپا وہ تو مجھے پتائی ہے بھائی لڑکا میری سمجھ مانگا جی پاپا پر لڑکی کی کچھ دیمان ہے دیمانڈ؟ ہاں دیمانڈ کیسا پاپا؟ دیمانڈ یہ ہے کہ اس نے اکیامن لاکھ سکے مانگے یہ دہیج میں اکیامن لاکھ؟ ارہ چوکومت اکلا لڑکا ہے پروپر تی بتیری ہے ہری بہن کو سکرائے گا پورا ماں ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی تو سچو آج کل ایسی رسطے ملے کہاں ہیں وہ نا بھی مانتا تو وہ بھی ہمیں دینا پڑتا اپنے مان سممان کیلئے ہو ہاں تو اس میں یہ آدھیباد یہ جو پیلوٹ ہے اپنا باہر پڑا ہے جی اس پیلوٹ کو بیک دیتے ہیں پیلوٹ اچھا پاپا اب ایسا ہے تم دنوں بھائیوں کے نام یہ ہو پیلوٹ جی دنوں بھائی جا کے تحصیل میں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کسی کو گھراک پلاغ آ کے اور اسے بیس دو جی باپا اور اس پیسے سے آرتی کی شادی کر دیں جی بھائی اچھا پاپا ہم کان کوٹ کچھری جاتے پھریں گے ہماری کوٹ کچھری تو آپ ہے آپ ہی تو پیچھلے لے تو ہماری بھائی کیوں بھائیہ؟ صحیح کہہ رہا سنجیب برس جو آپ پیچھلے کر دوں گے وہیو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مجھا تم سے یہیو بھومیت تھی ٹھیک ہے سنجیب ٹھیک ہے سنجیب میں سائن کر دوں گا ٹھیک ہے تو تیرے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ سائن ہو رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی سمجھا گیا دہجا جتنی چدر ہو تمہیں پیار پھلائی ہو دیوار جی کے چکر مانے کی کوئی ضرورت نہ ہے ان کی طرح شادی ہوئی نہ کچھ انہیں کہا ہوں تو مکان مکان گی ہمیں تو ضرورت ہے ٹھیک ہے انہوں نے شادی کی بات ہوئی ہے ابھی کچھ کچھ سمجھا سمجھا گے پریشان ہو گئی آبی جی بس کرو بھوز ہو گیا بہت ہونکے بات اس کمرے میں تو پہ سنتا رہا ہوں ہماری کہ ہمارے باپ ہیں بات اس نے ہمیں بات جا رہے ہیں اتنے بڑا کر دیا اور ایک باپ ہے آپ سنتے کو تیار ہی نہیں میں نے تم جانتے ہیں ماں باپ کا پیار کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس آدمی نے کو دلائے ہم کو بہنس کا دوز کبھی نکالا کبھی نہیں میں نے خود خود پوری پورے دن تیلے کپڑے باتے کپڑے سرے کپڑے ان میں رہا کر دیں اور آج تم کہہ رہا کہ پوچھا ہم سے نہیں ارے بھاپی آپ بھی کسی کی زنگی ہے اور بھاپن میرے بھائی چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اپنی بہن کے ساتھ دھوم دام سے کروں گا دھوم دام سے بس بس سنجیب بس ٹھیک ہے بہو ایک تاپ کرتے ہیں اس پلوٹ میں میرا بھی حصہ ہے میں نے اپنے نام ضرور نہ کیا ہو اور تو حصہ میرا بھی بانتا ہے تم اپنے تیسرے حصے کے مالک ہو اپنا تیسرا حصہ لے کے آج ہی اس گھر سے نیارے ہو جاؤ سنجیب بس نہیں پاپا کوئی نیارے نہیں ہوگا جو ہوگا سب پاپا کے سامنے ہوگا باقی مرضی ہو تمہاری آرتی 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 ہاں بھابی ہم نے فیضلا لے جائے تیری ساتھ دی بھائی ہوگی جاں بے پاپا نے لڑکا پسند کیا ہے اے میں نے آپ سے کتنی باپ بولا مجھے بہا شاہدی نہیں کردی ہے جن کی شادت سے پہلے کتنی ڈیمانڈوں میرے باپ کی میرے بھائیوں کی آری چاہ جائے جائے سب پک جائے جیسے کچھ ہی چاہیے جیسے کچھ ہی چاہیے بھےیا آپ میری کسی کری میں شادے کرتے ہیں میں مہا خوش رہ رہے ہیں آپ لوگ میری پچھ اس کی پاس لڑکا ہماری نننم جی کتنی سمجھ جائے ہوتی ہے اپنی اوقات دیکھ کر بات کرتے ہیں انہیں سمجھ جا جائے کہ جتنی چادروں اتنے پیار پھلانے چاہیے بابن بس پتا جی چادر اور اوخات پیہو تم بھول یہی جس دن تمہیں میں اس گھر میں بھیا کے لائے تھا میرے پتا جی تمہیں صرف ایک جوڑی کپڑے میں لائے تھے اور آج آج تم چادر اور اوخات کے بات کرتی ہوں یہ واہ آرتی واہ اور اب سادی وہاں ہوگی آرتی کی جب پتا جی اور بھائیا کہیں گے بلکل ارے بھائی ہو تو تیرے جیسا ارے گرد ہے مجھے تُو جیسے بھائی پیک بابا سادی ہو گی وہی جہاں اپنے میری بہن کا رشتہ تے کیا ہے ٹھیک ہے بیٹا آج تم جیسے بیٹے پاکر میں دھنے ہو گیا موسیق ہو جا گھانی نو بتا میری بہن کی سادی میں کتنا سوک کر رہی بلکل کروں گی باتا بہنگے میری بہن کے سر پہ آت اور اسے اسے وہ پیار دینا سادی میں بہنگے 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 مارتی سپد ہو گٹا بہنگے بابی بہنگے اگر تمہیں سادی میں آنا ہو تو آ جانا لیکن ہم تمہیں بلائیں گے نہیں اگر تمہیں ابھی کچھ ہے آیا ہے تو یہ رہی ہرکی تمہارے سامنے اور تر رکھ میں نرکی جو تمہیں جایا ہے آشی مجھے مارس پر دوارے نہیں نہیں رہا ہوئی نہیں چپ اچھو میرے بچہ چپ اچھو مجھے روید کیا ہو رہا بھائی انکل جی نمستے نمستے بھائی نمستے بھائی نمستے بھائی ایسا ہے جہاں میں نے تیری رشتے کے بعد چلائی تھی انہوں نے رشتے کی ہاں کر دیا انکل جی تو بہت خوشی کی بات ہے اب تو یہ ہے اپنی جو باقی کی تیاری ہیں وہ کرو اور بیٹھ کے اپنی ڈیٹ ویٹ فکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت جیسا انکل جی آپ کو ہیں جب سے ماں اور بابا اس جنیا سے گئے ہیں تب سے آپ ہی تو سارے گھر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں بھائی ڈیٹ دن تاریک جیسا آپ کو ٹھیک لے گئے بھائی دیکھو یہ تو میرا فرج ہے تیرے پاپا میرے دوست تھے ٹھیک ہے نا اور اس ناپتے سے بھائی سارے جمعیداری احاق مجھ ہی بنتا آپ یہاں دیکھنے کا اب تو یہ ہے روحید کسی پندت سے پوچھ کے اپنا سگون نکل والو جب کا بھی نکلیں اور جب دیس جلدی اس گھر میں بھائی بھو ہو آ جائے تمہارا روٹیاں کا سہارا ہو جائے اور بس تیری شادی کے بعد پھر نیشانت کے بار میں سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ جی انکل جی میری شادی کے بعد نیشانت کو بھی بھائی مل جائے گی ہاں بس یہ ہی ہے شادی تو اس کی بھی کرنی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تب تک اپنی بھائی کے ہاتھ کی روٹی کھائے گا بھابیو تو مہا سامان ہوتی ہے بھائی ہاں انکل جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور رویت نیشانت گھر پہ نہیں ہے کیا انکل جی نیشان تو تھوڑی بھو دیرے پہلے بھاہر گیا تھا ابھی تک آیا نہیں ہے دیکھو بھائی تیرا چھوٹا بھائی ہے اور تو اس کا بڑا بھائی ہے اور بڑے بھائی ہونے کے ناتے ایک باپ کی طرح اس کا پالن پوسن تجھے کرنا جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی جب تک اپنے پہروں پر کھڑا نہیں ہوتا اور ویسے ایک بات پتا روہیت جی لڑکی تو پسند ہے نپنی ہے ہاں انکل جی مجھے لڑکی پسند ہیں ہاں انکل جی مجھے لڑکی پسند ہیں ہاں ان کے گھروا لوگوں بھی تو بہت پسند ہیں کیونکہ میں نے جتنی بھی بات بھی ساری بتاتی تھی ہوں نا کہ آج پہلے ہی جو بھی بات ہوتی ہے وہ پہلے بتا دینی ٹھیک رہتی ہے بات میں کوئی بات اٹھیں تو اچھا نہیں لگتا تو بس انکل جی جیسے آپ نے کر دیا ویسے ٹھیک ہے روہیت ایک بات بول لو جی انکل جی بولیے دیکھ روہیت ایسا نہ ہو شادی کے بعد تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھول جائیں کیونکہ آج کل شادی کے بعد بہت بدلاؤ آ جاتا ہے تو یہ سوچ لے تیرے پاپا نے کبھی اسے سوتے لانے سمجھا تم دونوں کو ایک ماں کے بیٹے مان کر پالا ہے نہیں انکل جی اب کیسی بات کر رہا ہے میں اسے بلکل سوتے لانے نہیں مانتا میں بلکہ اس کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں خود کو بادی میں اس کو پہلے ہر جگہ رکھتا ہوں اور انکل جی ایسا کبھی نہیں ہوگا میری بہو آئے اور ہم دونوں بھائیوں کی بیچ میں پھوٹ ڈال دیں بس سوچ لو بھائی تھوڑا سا یہی ڈر رہتا ہے میں سلو سے اس گھر میں بیٹھتا ہوں وہ بہت لگاو رہا ہے میری اس گھر میں اپنے گھر کو اور اس گھر کو الگ نہیں مانتا میں کبھی بھی بس یہ دھیان انکل جی آپ چنتہ بات کرو جس طرح ہمارے پاپا نے ہم دونوں کے ایک سامان پالا ہم پوری زندگی دونوں بھائی ایک ساتھ رہیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے روحی میں یہ ہی چاہتا ہوں چلو ہم میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں اور تمہاری جلدی سے جلدی شادی کراتا ہوں ٹھیک ہے انکل جی ٹھیک ہے اپنا کیا لڑکا جی یہ شانت ایک بات بتاؤں میرا رشتہ ہو گیا یہ کیا کہہ رہی ہے تُو میرے گھر والوں نے جبر جستی میرا رشتہ تیہ کیا ہے میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ اس سے شادی کرنی ہے اور تُو نے رشتہ کروا بھی لیا ہے بول تو نہیں گھر والوں نے جبر جستی کیا میں لڑکے کا فوٹو بھی لیکیا ہی ہوں میں دکھاتیوں آپ کو دیکھو یہ لڑکا ہے یہ یہ تو میرا بھائی ہے کیا یہ آپ کی بھائی ہے اور نہیں تو کیا یہ تو میرا بڑا بھائی ہے اس کا مطلب میرا رشتہ آپ کی بڑے بھائی سے ہوا ہے نشانت میں آپ سے پیار کرتی ہوں تو میں شادی بھی آپ ہی سے کروں مجھے نہیں پتا آپ کچھ بھی کرو میں آپ کی بھائی سے شادی کیوں کروں گی یہ تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں گا میں اپنے بڑے بھائی سے کیسے بات کروں اس کا مطلب میرا شادی آپ کی بڑے بھائی سے ہوگی اور آپ میرا شادی اپنے بھائی سے ہو تے ہو دیکھ سکتے ہو Niform vohi تو میں کہہ رہا ہوں میں بھی تو تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں آخر میں شادی کروں گا توshirtsے ہوگا بعدک اور کسی سے نہیں تو کیسے کروگے پھر آپ اپنے بھائی سے بات تو کرنی سکتے ٹل نینہ تُو پریشان مت ہو میں ایک بار اپنے بھائی سے بات کر کے دیکھتا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا Uh graham اپنے بھائی سے بات کرو کچھ بھی کرو مجھے شادی صرف آپ سے کرنی ہے چل ٹھیک ہے نا نا میں کرلوں گا بھیا سبات اب ایک کام کر چلتے ہیں ٹھیک ہے اے نشانت آگے میرا بھائی کیا بات ہوگی موں کیوں لٹ کیا بات ہوگی کیا ہوا ہے اچھا سن تیروں کے خوش خبریں بتاتا تیرا بھی مون دیکھ دم ٹھیک ہو جائے گا تیرے بھائی کا نا رشتہ ہو گیا وہ ہمارے انکل جی ہے نا آج آئے تھے انہوں نے بتایا انہوں نے ساری چیزیں بلکل کلیر کر دیا اور وہ تو تاریخ بھی نکلوارا بھائیہ وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی ایک بات بتا ہوں برا تو نہیں مانو گے کیسی بات کر رہا ہے میں تیری بات کا برا مان سکتا ہوں بھلا بھائیہ جس سے آپ کا رشتہ پکا ہوا ہے نا میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہوں ہاں چھوٹے یہ کیا کہا رہا ہے تو ایک سکر میں بزر آگا رکھ جرا مجھے بتا یہی لڑکی ہے کیا گیا کہا گیا اس کو دیکھ ہاں بھی یا یہ وہی لڑکی ہے میں نا یہ لڑکی بھی تُس سے پیار کرتا ہوں ہاں بھی یا اور تو بھی تُس سے پیار کرتا ہوں اور کب سے بھائیہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار کرتا ہوں ایک سال ہوگا اور تُنے کبھی اپنے بڑے بھائی کو یہ بات بتانے ضرور نہیں سمجھے ارے چھوٹے میں بھلا تیرے سے اللہ کہیں جا سکتا ہوں کیا تُس سے پیار کرتا ہے ارے نہیں چھوٹے بھائیہ ہم کر کھا اور مجھے بھی دیا تھوڑا ٹھے گا بھی ماں ہلو 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 انکل جی نمستے ہاں جی انکل جی میں یہ بول رہا تھا آپ گھر پہ آسکتے ہو گیا نہیں نہیں سب ٹھیک ہے گھر پہ آجاتے مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ کو رشتے کو لے کر کے ٹھیک ہے آجائیہ پھر ہاں میں انتظار کروں آپ کا آجائیہ ٹھیک انکل جی آجائے آگے 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 بتا اتنے ہاری جانٹے پہ کیسے بلائے مجھے کچھ نہیں آپ سے بہت ضروری بات کر لیتی ایسی کیا ضروری بات ہوگی بھائی انکل جی آپ نے جہاں پر میرے رشتہ کرایا ہے میں وہاں پہ شادی نہیں کر پا کیا کہہ رہا ہے تو یہ ان لوگوں کی ساری تیاری ہو چکی ہے بھائی لیکن انکل جی میں ہوا شادی نہیں کر پا انکل جی جس لڑکی ساپ نے میرا رشتہ کرایا ہے اس لڑکی سے میرا چھوٹا بھائی بہت پیار کرتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر پا آپ میرے چھوٹے بھائی کے شادی کر پا بھائی انہوں نے تجھے پسند کیا ہے نہ کی تیرے بھائی کو ان لوگوں کو اس بات کا پتہ لگے گا تو این وقت میں رشتے کی مانا کر رہا ہے تو ان کے دل پر کیا بھیتے گی وہ لڑکی والے ہیں نئی انکل جی آپ گلک سمجھ رہے ہیں میرا بھائی بہت اچھا ہے مجھ سے زیادہ پڑھا لکھ رہا ہے مجھ سے زیادہ اچھی نوکری پر ہے مجھ سے زیادہ اچھے مقام پر ہے اگر وہ اپنے لڑکی کے شادی میرے چھوٹے بھائی سے کریں گے تو انکل جی بہت خوش رہے گی ارے تجھے پتہ ہے انہوں نے تجھ سے رشتہ کیوں کیا ہے کیونکہ گھر جمین سب کچھ تیرے نام پر ہے اس کے نام کیا ہے کھالی ایک چھوٹی سی نوکری ہر لڑکی کا باپ یہ سوچتا ہے کہ اس کا بچہ اچھے گھر میں بھی آیا جائے جہاں پروپرٹی جمین زیادہ سب کچھ ہو اور وہ سب کچھ تیرے نام پر ہے لاکہ تیرے بھائی کے نام پر اگر ایسی بات ہے نا انکل جی تو میرے نام جتنی بھی زمین ہے جتنی بھی زائزات ہے میں سب ہی اپنے چھوٹے بھائی کے نام کروں تب تو رشتہ ہو جائے گا نا پر شادی انکل جی میرے چھوٹے بھائی کیوں نہیں چاہیے دیکھ روہیت اچھی طرح سوچ لے کبھی بعد میں پچتا نہ پڑے میں تو دوبارہ سے پتہ نہیں کیسے کر کے بات بناوں گا ٹھیک ہے انہیں سمجھاؤں گا اپنے طریقے سے پر تُو سوچ لے نہیں انکل جی میں نے اب سوچ لیا میرے بھائی کے لیے میں کچھ بھی کرنے بھی بھی ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو تو پروپرٹیز کے نام کر اور میں وہاں دوبارہ سے بات کرتا ہوں ٹھیک انکل جی ماں جی یہ سارے کام میں لگ جاتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اب بھی سوچ لے ہے تیرے پاس بس انکل جی اب جو سوچنا تھا سوچ لیا اب اگر شادی ہوگی تو میرے چھوٹے بھائی کیسے بھائی ہے رہے تو چلو کاس ہر گھر میں ایسا پیار ہو تو دنیا ہی بدل جائے اگر انکل جی میری بھی شادی ہوتی تب بھی وہ مجھے بھی روٹے دیتے اور میرے بھائی کو بھی اب میرے بھائی کی شادی ہوگی تو بہو تو آئے گی ہمارے گھر میں ہی نا چلو بھائی جیسی تم دونو بھائی کو مر جی میں تو بیشی تے یار ہوں اب میں چلتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں جا کے اور تم ہے نا پروپرٹی کے ڈوکومنٹس اس کے نام کر کے مجھے اس کی کوپی دے دیتا جی میں آج ہی کرواتا ہوں ٹھیک ہے بھائیہ تم سچمت بہت اچھے ہو تم میرا چھوٹا بھائی ہے بیتے جی میں آج ہوں نینا نے چائے ہوگی نہیں نینا نینا جی بھائی ساب بیٹے مجھے چائے لہا دو مجھے بھائر جاہاں ہاں کام سے لائی لو بھائی ساب جے چاہاں اچھا ارے آپ کیا کر رہے ہیں فون نہیں چلاتے رہو گے آفیس نہیں جانا ہے ارے آج نہیں جانا مجھے آفیس کیوں آج کی چھٹی ہے اچھا ایک کام کر میرے لئے چاہے لیا چھیکے لیا آتی ہوں میں اور بھائیہ کو دے دی تونے چاہے ہاں بھائیہ کو تو میں نے چاہے دے دی چل اور ویسا نینا ایک بات بتا اب تو تم اس سے شادی کر کے خوش تو ہے نا میں بہت خوش ہوں آپ سے شادی کرنے ہی تو چاہتی تھی نا بس چل جا چاہے لیا ٹھیک ہے میں چاہے لاتی ہوں ارہ نینا کیا بنا رہی ہے ڈال بنا رہی ہوں کچھ اچھا سا ہی بنا لیتی شام کو بنا دوں گے کچھ اچھا سا اور بھائیہ کان ہے بھائیہ تو ابھی چاہے پی کے گئے ہیں اچھا چل ٹھیک ہے مجھا کچھ کام ہے میں وہ کام کر کے آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جب سے میں نشان جی سے شادی ہوئی ہے نا ان کے بھائی کا تو بہت زیادہ اوور ہو گیا ہے کبھی یہ کام کر دے کبھی وہ کام کر دے میں کیا کروں پریشان ہو گئی ہوں میں تو ان سے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ساری جائزات تو میرے پتی کے نام ہے وہ کیا ہے اس کے پاس صرف کنگال ہے اسے اس گھر سے نکالنا پڑے گا میرے بس کی نہیں ہے اتنا جھیلنا حکوم نے ایسا چلاتا ہے نا جسے مہارا جاؤ اس گھر کا ساری جائزات تو میرے پڑے گا آپ کو ناگیاں موسیقی 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 اللہ، ناگیاں کچھ نہیں بس رسویں میں کام کر رہی تھی ٹھیک ہے نینہ نینہ بیٹا ایک گلاس پانی پلاو تو بہت تیز پیاس لگی ہے بھائی سب پانی تو آپ خود بھی پی سکتے ہو نا اس گھر میں بہت بن کے آئیوں کسی کی نوکرانی نہیں تھوڑے ہاتھ پہر اگر آپ ہلا لگے نا کچھ گھٹے نہیں جائے گا یہ کیا کہہ رہی ہے تو میں جب سے اس گھر میں آئیوں نا پریشان ہوگی ہوں کبھی پانی کبھی چاہے کبھی کھانا کچھ آپ بھی کر سکتے ہو بیٹھ کے حکوم چلانے سے کچھ نہیں ہوتا اور میں نشان کی بیوی ہوں آپ کی نہیں جو آپ ایسے حکوم چلا رہے ہو آپ یہ میں سوچو آپ سے میرا ریستہ ہو گیا تھا تو اس کا مدھا آپ مجھ سے حکوم چلا ہوگے نوکرانی نہیں ہوں میں خود لے لو کوئی بات نہیں بیٹا تو مجھ سا رکھ کر تو آرام کر لے میں پانی لے گا یہ مجھ سے کیسے بات کر گئی یہ ایسی تو تھی نہیں لیکن میں نشان کو کچھ نہیں بتاؤں گا کھا مکھا میں بتاؤں گا تم دون کے بیچ میں جھگڑا ہوگا ابھی نادان ہے سمجھ جائے گی آ گیا آرام میں تو آ گیا اب ایک کام کر کھانا لیا مجھا بھونک لگ رہی ہے بہت جھوڑ کی کھانا تو میں لیا ہوں گی پر میری ایک بات سن لو بتا تمہارے بھئیہ کا نا بہت زیادہ ہو گیا ہے جب دیکھو یہ کر دو وہ کر دو ایک کام اپنا خود ہی نہیں کر سکتے کل تو میں نے ان سے بول دی اپنا کام خود کریں مجھ سے ایک کام کیلئے نہ بولیں ارے تو نینا وہ کہتے ہیں تو ہو کیا گیا آخر وہ بڑے ہیں میرے بس کی نہیں ہوں جھیلنا میں نوکرانی نہیں ہوں آپ کی بیوی بن کے آئی ہوں نینا تو جیادہ بخواس نہیں کر رہی مجھے نہیں پتا اپنے بھائی کو گھر سے نکالو بس ہے کیا ان کے پاس تو کیا کیا رہی ہے یہ تو سوچ لیک بار اور آپ نے میرے پر ہاتھ چھوڑا میں نے جو بولا صحیح بولا ہے آخرکار ہے کیا ان پر تمہارے سوتے لے بھائی تو ہیں تو میں نے اس میں گلتی کیا بولا نینا تجھے پتا ہے بھائیہ نے ہم دونوں پر ملوانے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا ایک کام کر تو بھائیہ کے پاس چل جب بتاؤں گا میں تجھے کھڑی ہو آرے یہ آواز کسی آری ہے معافی مانگ بھائیہ سے میں معافی نہیں بھائوں گی بھائیہ سے معافی مانگ نشانت کیوں مارے بچی کو کیا بات ہے کیوں مارے اس کو آرہ بھائیہ میں تمہیں کیا بتاؤں اس نے تمہارے بارے میں آج کیا نہیں بولا کیا ہوا یہ نادان ہے بھی سے کام پتا ہے ایک کام کرنے نا کھڑی ہو آج میں تجھے سب سچ بتاؤں گا تجھے پتا ہے بھائیہ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا تاکہ میری اور تیری شادی ہو جائے نا بھائیہ نے ساری جمین سب جائے جات میرے نام کر دی جو کی تیرا باپ مجھ سے شادی کرا سکے یہ کیا کہہ رہا ہاں میں جو کہہ رہا ہوں نا سب سچ کہہ رہا ہوں اور تیرے پتا جی کو ایسا لڑکا چیئے تھا جس کے پاس جمین جائے جات ہو میرے پاس تو کچھ تھا نہیں بھائیہ نے میرا پیار دیکھ کے نا ساری جمین جائے جات میرے نام کری جو کی مجھے میرا پیار مل سکے اور تُو میرے بھائیہ کے بارے میں اتنا اُلٹا سیدھا بولتی ہے آج تو تُو نے بول دیا اگر آج کے بعد ایسا بولے گی نا تو جان سمار دوں تجھے اور تُو کیا کہتی ہے یہ میرے سوتیلے بھائی ہیں ارے یہ سوتیلے بھائی نہیں یہ میرے رام جیسے بھائی ہیں ان جیسا بھائی تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا اور تجھے ایک بات بتاؤں بچپن میں نا ہم دونوں بھائی کے سر کے اوپر سے ہمارے مہ باپ کا سایا ہٹ گیا تھا تب ہی سے بھائیہ نے خود نے اپنی پڑھائی تو چھوڑ دی بھائیہ نے مجھے پڑھایا لکھایا اور اس کا ویل بنایا کوئی بات نہیں چاہتی ہے یہ بھی نادان ہے چھوٹی دل دل سمجھ جائے گی تو اس پہ کیوں گزسہ کرتا بھائی صاحب ہمیں ماف کر دو مجھے نہیں پتا تھا آپ نے ہماری شادی کے لیے اتنا سب کچھ کیا مجھے ماف کر دینا نہیں میکار میں نے کیا کچھ کیا یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹے بھائی کے لیے سب کرنا تو فرض ہوتا بڑے بھائی کا نینا اب تو کبھی ایسی اُلٹی سیدھی بات نہیں کرو گی بھائیہ کے بارے میں نشان جی میں ایسی کوئی گلتی نہیں کروں گی مجھے آپ بھی ماف کر دو مجھے بہت بڑے بھول ہو گئی چل کوئی بات نہیں نشان یہ نادا نے اس کو نہیں پتا دے تم دونوں آپ کو جھگڑا بکو اب یہ سمجھ گئی ہے جا تو اسے اندر لے تھے گا بھائیہ چلو ان کو سمجھ تو آئی ہو لیکن میرا بھائی اسے بہت پیار کرتا ہے مجھے